بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم MTH کے لیکچر نمبر نائن میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے لیمٹس کی لیمٹس کیا ہوتی ہیں لیمٹس کو سمجھنے سے پہلے ہم کیلکولس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیلکولس بیسیکلی دو بڑی برانچہ ہیں کیلکولس کی ایک کو ہم ڈیفرنشل کیلکولس کہتے ہیں اور ایک کو انٹیگرل کیلکولس کہتے ہیں دیفرنشل کیلکولس کیا ہے آپ کی جس میں ہم ریٹ آف چینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی ٹینجٹ لائنز وغیرہ اگر کسی سلوپ ہے اس کی کرو ہے اس کی سلوپ کو فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے ہم جو ٹول یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دیفرنشل کیلکولس اور اگر ہمیں ایریا پرابلوم ہو کسی بھی اگر ایرگولر سی شیپ ہے اس کا ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہم میتھمیٹس کی یعنی کیلکولس کی برانچ یوز کرتے ہیں وہ ہے آپ کی انٹیگرل کیلکولس ٹھیک ہے آگے آ جاتا ہے ٹینجٹ لائن اینڈ لیمٹس یہ آپ اس میں کیسے کوئنسائیڈ کرتی ہیں جیسے آپ کے پاس یہ دیکھیں ٹینجٹ لائن کیا ہوتی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ اگر ایک سٹیٹ لائن ہے وہ ٹچ کر کے گزر جائے تو وہ آپ کی ٹینجٹ لائن کے لیے آتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ سرکل پہ یہ ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر کے جا رہی ہے تو یہ آپ کی ٹینجٹ لائن ہے یہ بھی سٹیٹ لائن ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پرابولوں کو کٹ کر رہی ہے تو یہ آپ کی ٹینجٹ لائن نہیں ہے یہ بھی سٹیٹ لائن ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ پوائنٹ پہ کرس کر رہی ہے تو آپ کی ٹینجٹ لائن صرف یہ والی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ دیکھا کہ ایک آپ کے پاس کرو ہے اس پہ دو پوائنٹ ہے ایک سیکنڈ لائن آپ نے ڈراغ کی ہے پی ون اور پی کے درمیان پی کے کوارڈینیٹ ایکس ناٹ وائی ناٹ ہیں اور پی کے کوارڈینیٹ آپ کے ایکس ون اور وائی ون ہے جیسے جیسے پی کو اس طرف آپ موو کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پوائنٹ آپ اس میں قریب قریب آ رہے ہیں یہ جب ادھر پہنچے گی تو یہ اور زیادہ قریب آ جائے گی یعنی کہ یہ کلوزر اینڈ کلوزر ٹینجٹ لائن پہ جا رہی ہے تو یہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ اس کو بلکل کلوز سے کلوز پہنچ جائے گی اور اسی کنسیمٹ کو ہم لیمٹ کہتے ہیں تو واقعی یہ فکر دیکھ رہے ہیں اور نیچے وہ کہہ رہا ہے so we see how tangent اور ٹینجٹ لائنز آر ڈیفائنڈ using the idea of limit یعنی کہ یہ اس کے قریب 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 آ رہی ہے تو جو لیمٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کے آپ کلوزر اینڈ کلوزر اینڈ کلوزر جا رہے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم limit یعنی کہ approach کر رہے ہیں اس کو limit کے درہو ٹھیک ہے آگے ہے area as a limit آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ definite shapes ہیں ان کے فرمولات ہیں جیسے آپ کا area اگر find کرنا ہے rectangle کا تو ہم x اور y ویڈز اور اس کی height length کو ہم multiply کر دیتے ہیں تو آپ پاس area آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی کوئی shapes functions کی cars ہوں اور ان کے نیچے ہم نے area find کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو triangles میں یا rectangles میں sorry triangles نہیں rectangles میں ان کو پہلے divide کرتے ہیں اور پھر ان کا approximate solution find کرتے ہیں یعنی کہ limiting جو value ہے ہم ان کی find کرتے ہیں area کے طور پر تو ہم جو ہے نا area area کے field میں بھی limit کو use کرتے ہیں ابھی ہم limit کی definition پڑھ لیتے ہیں limit are basically a way to study the behavior of y values of function and response to x values as they approach some number or go to infinity ٹھیک ہے یعنی کہ ہم y values کو analyze کرتے ہیں x values کو ایک definite value پہ approach کروا کے کہ آیا آپ کی y values کسی definite number کو approach کر رہی ہیں جب x کو ہم vary کرتے ہیں یا وہ infinity ہو جاتی ہیں تو اس کو ایک example کے طور اس نے سمجھایا کہ f of x equal sine of x over x تو جب یہ function آپ کو پتا ہے کہ x equal 0 پہ define نہیں ہے یعنی کہ اس میں x کی value 0 put کریں تو یہ 1 over 0 یا 0 over 0 کی فام آ جاتی ہے جو کہ undefined ہے لیکن اگر ہم x کو 0 کو بالکل قریب لے کر جائیں تو اس کی limit is value یعنی کہ as x approaches to 0 closer and closer یعنی کہ 0 کے بالکل آپ قریب لے کر جائیں تو y values آپ کی کیا behave کرتی ہیں اس کو basically ہم limits کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا ہوتے ہیں اس میں ہم یا تو left side سے approach کر سکتے ہیں یا right side سے ابھی right side سے approach کرنے کا مطلب کیا کہ آپ zero کو positive values کی طرف سے approach کر رہے ہیں جیسے one zero point five zero point three zero point zero one zero point zero 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 one تو یہ آپ کی positive side سے ہے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ limit from left hand side تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم minus one minus zero point five minus zero point zero 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 one تو ہم کیا کر رہے ہیں left side سے zero کو approach کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی positive side سے آپ zero کو approach کر رہے ہیں اور negative side سے تو آپ پہ سانسر zero point nine 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 یعنی کہ one کو approach کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے limit as sign of x over x limit as approach is two zero from the right hand side اور left hand side function approach is one آگے چلتے ہیں یہ وہی بات بتا رہا ہے کہ limit as x approaches to zero from positive side sign x over x equal one اور جب ہم negative side سے اس کو approach کرتے ہیں تب بھی answer آتا ہے تو ہم کہیں گے limit exist کرتی ہے ٹھیک ہے یہ notation ہے کہ x approaches to x not from positive side تو اس کا مطلب کیا ہوگا the limit of f of x as x approaches x not from the right equal to l1 ٹھیک ہے یعنی right side سے جب آپ approach کر رہے تو l1 کو approach کر رہے اسی طرح آپ x not کو approach کر رہے negative side سے تو l2 کو approach کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم صرف لکھتے ہیں x not x approaches x not اور اس طرح لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے the limit of f of x as x approaches to x not approaches to zero ہوتا ہے from positive side negative side اور x جب zero کو approach کرتا ہے اگر یہ تینوں values برابر ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ limit exist کرتی ہے ٹھیک ہے یہ functions کی values دیکھ رہے ہیں جب x negative side سے approach کر رہا ہے تب بھی یہ zero کو approach کر رہا ہے اور x positive side اپروچ کر رہا ہے تب بھی function کی value zero کو approach کر رہی ہے limit اگر اس طرح function بہت زیادہ oscillate کرنا شروع کر دینا تو اس کی limit exist نہیں کرتی اور کون کون condition ہے ایک oscillation اس پہ limit exist نہیں کرتی اور دوسرے unbounded increase اور decrease اس پہ بھی آپ کی function کی limit exist نہیں کرتی ایکس ناٹ کو تو آپ کی function کی value وہ آپ کی unbounded increase کر جاتی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ negative side سے آتے ہیں x ناٹ یعنی اس طرف سے آتے ہیں یا اس طرف سے آتے ہیں positive side سے تو اس کی limit کی value ہمیشہ یہ function کی value unbounded increase کر جاتی ہے یا آپ function کی نہیں کرتی تیسری condition بھی ہے کہ اگر آپ کی limit right hand side سے اور left hand side سے جو limit ہے وہ دونوں اگر برابر نہیں ہیں تو بھی آپ کی limit exist نہیں کرتی جیسے آپ اس طرف دیکھیں یہ جب آپ negative side سے آتے ہیں تو آپ کی value negative infinity کو approach کرتی ہے ٹھیک function کی جب آپ positive side سے آتے ہیں تو positive infinity کو approach کر رہی ہے تو ہم کہیں کہ اس کی limit exist نہیں کرتی پہلے تو یہ تھا نا کہ x آپ کسی definite number کو approach کر رہا تھا لیکن اگر x آپ کا infinity کو approach کر لے تو limit ہم کیسے find کریں جب آپ کو پتا infinity infinity کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا number تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو آپ ایک side سے approach کر سکتے ہے کیونکہ دوسری side سے تو اس کی end نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی 123456 اس طرح سے آپ approach کر سکتے ہیں infinity کو لیکن آپ infinity سے دوسری طرف آپ کو approach نہیں کر x approach کر negative ya positive infinity کو تا آپ کا function بھی اسی لحاظ سے positive ya negative infinity کو approach کر یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ x infinity کو approach کر اور اس y value جو ہے وہ آپ کی ایک definite number کو approach کر تو وہ بھی ہم find کر سکتے ہیں ٹھیک سکتے